من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمیر نظیر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے کیلی گرافی کے دوسرے سبق میں آج میں آپ کو خط نستاریک یعنی اردو کتابت جس خط میں جس فونٹ میں اردو لکھی جاتی ہے اس کا نام خط نستاریک ہے خط نستاریک چار لائنوں پر لکھی جاتی ہے چار لائنوں کی ترکیب آج آپ کا سبق ہے میں آپ کو اس میں چار لائنیں کس طرح لگائی جاتی ہیں اس کی ترکیب بتاؤں گا امید ہے آپ کو یہ ترکیب پسند آئے گی اور اس ترکیب پر لائنیں لگا کر لکھنا نہائیت آسان ہوتا ہے آئیں ہم سب سے پہلے لائن لگانے کا طریقہ سیکھتے ہیں یہ کلم کا کٹ ہے اس کو کت کہتے ہیں کت کاف توے کت ہم پہلی لائن ایک لائن لگا لیں گے اس لائن کو فالو کرنے کے لیے ہم دوسری لائن لگانے کے لیے ایک کت دو کت تین کت تین کت کیت لائن لگے گی اس کے بعد پھر ایک کت دو کت تین اور اس تیسرے کا آدھا یعنی ڈھائی کت اور اس کے بعد آگے جہاں تیسرا ختم کیا تھا وہاں سے ایک کت دو کت یہ یہ چار لائنیں ہوں گی خط نستالیق کے لیے ہم ان چار لائنوں کو فالو کر کے خط نستالیق لکھنا شروع کریں گے ایک دو تین یہ نشان ایک دو ڈھائی یہ نشان ایک دو یہ بھی ڈھائی کت یہ ہمارے پاس چار لائنوں کا جو وزن ہے وہ ہم نے لگا لیا ہے چار لائنیں جتنے جتنے فاصلے پر ہوں گی یاد رکھئے کہ یہ جو کت ہے جس کلم کے ساتھ آپ لکھنا شروع کریں گے اسی سائز کی لائنیں لگائی جائیں گی اسی سائز سے الفاظ کی الفاظ کے وزن ہوں گے وہی ترتیب ہوگی یہ تھا آج کا سبق لیکن اس سبق میں کو ختم کرنے سے پہلے میں الف کہاں سے شروع کی جائے گی یہ میں آپ کو بتاتا چلوں خط نستالیق میں الف کہاں سے شروع کی جائے گی تو جو سیکنڈ والی لائن ہے ون ٹو ٹری فور یہ سیکنڈ لائن سے آپ ایک پورا کت اوپر رکھ دیں گے کلم کو اور وہاں سے آپ نیچے لے کر آئیں گے اور تین نمبر لائن کے پاس آ کر روک لیں گے اس کو ٹچ کر دیں گے تو یہ آپ کی الف کی ترقیب بن گئی ہے یہ آپ کے الف ساڑھے تین کت کا الف ہونا چاہیے ایک دو تین اور یہ ساڑھے تین یہ ساڑھے تین کت کا الف ہے یہ اس کا وزن ہے جب بھی آپ لکھیں تو یہ ساڑھے تین کت وزن تول کر آپ نے الف لکھنا ہے تو یہ تھا آج کا سبق جس پر ہم نے الف لکھا الف دوبارہ بتا دیتا ہوں پوری ایک لائن پورا ایک کت سیکنڈ والی لائن کے اوپر رکھنا ہے اور وہاں سے الف نیچے کی طرف لکھ دینا ہے اور نیچے والی لائن دو تھرڈ نمبر لائن ہے وہاں تک آپ کے کت کا باٹم والا حصہ ٹچ کرتے ہوئے آپ نے اس طرح سے الف لکھنا ہے تو یہ تھا آج کا سبق جس خطے نستالیک میں آپ کا آج الف مکمل ہوا ہے دعاوں کی درخواست ہے اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو جلدی موصول ہو جائے کریں گی لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کو بھی اس کا بتائیں اور بھرپور استفادہ کریں اس سے آپ اپنے بچوں کو بھی بٹھا کے اپنے پاس کیلیگرافی کروا سکتے ہیں آج کل آپ کے بچے ویسے سکولوں میں چھوٹیاں ہیں تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ بچوں کو دکھائیں تاکہ بچے آپ کے اردو لکھنا سیکھ جائیں جزاکم اللہ السلام علیکم